وزیر داخلہ بلوچستان میر زیالانگو کوئٹا میں پریس کنفرنس کے دوران اپوزیشن نارکین اسمبلی اور دیگر صوبوں کی جانب سے کرونا وائرس کی صورتحال میں بلوچستان پر الزام تراشی کرنے والوں پر جم کر برسے کہتے ہیں افسوس ہے کہ اپنے فرائض سے غافل کچھ اناثر حکومت بلوچستان کے کارکردگی پر بیجر تنقید میں مصروف ہیں ہم پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے صوبوں میں فضائی راستے لوٹنے والوں کی سکریننگ کرتے تو آج حالات مختلف ہوتے میر زیالانگو کہتے ہیں عوام کی مشکلات اور صوبے کی معاشی صورتحال مزید سخت لاکڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی عوام سے درخواست ہے کہ لاکڈاؤن میں نرمی کے دوران حکومتی ایس اوپیز پر مکمل طور پر عمل درامت کرے بسورت دیگر حکومت سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہو جائے گی پاکستان ایک ترقی آفتہ ملک نہیں ہے جو اس کے کچھ معاشی مسائل بھی ہیں اگر اس کے لاکڈاؤن کو ہم مزید آگے لے جائے تو معاشی طور پر شاید ہمارے لوگ اس کو برداشت نہ کر سکیں تو اس لیے اس میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے صوبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عالمی وبا کے تدارک عوام کو سہولیات کی فراہمی اور کورنٹائن سینٹرز کے قیام کے دوران محکمہ پی ڈی ایم اے کی کرکردگی انتہائی تسلی بخش رہی جس پر وہ خراج تحسین کے مستعق ہیں کمیرمن عبدالوحاب کے ساتھ مجبور اللہ جی این این کوئٹا